اچھی آواز جو ہوتی ہے وہ اچھے شیر کے لیے پوشاک ہوتی ہے اور پوشاک پہننے کے بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے تو بہت اچھی آواز آپ کی آئیے میں ایک ہمارے کلیم نقوی صاحب ہیں ان کی بیگم ہے فدوی نقوی صاحب کی والدہ بہت اچھی شاعرہ ہے تو چونکہ شہزادی کی یہ محفل ہے اور ہم خواتین کا بھی جشن ہو رہا ہے اور ہماری ماہ بہنیں شامل بھی ہیں پس پردہ سب سن نہیں ہیں تو ایک عورت کے جذبات کیا ہیں دیکھئے میں ایک شیر پیش کرتا ہوں پہلے وہ سنیے گا کہ روٹیوں نے جا کے جنت میں یہی آواز دی ایک ماہ شیر کہہ رہی ہے ماہ کا شیر ہے روٹیوں نے جا کے جنت میں یہی آواز دی شیر سن لیا مزہ آ جائے گا روٹیوں نے جا کے جنت میں یہی آواز دی جی نہیں لگتا یہاں زہرہ کا آگن چھوڑ کر روٹیوں نے جا کے جنت میں یہی آواز دی جی نہیں لگتا یہاں زہرہ کا آگن چھوڑ کر جی نہیں لگتا یہاں زہرہ کا آگن چھوڑ کر روٹیوں نے جا کے جنت میں یہی آواز دی جی نہیں لگتا یہاں زہرہ کا آگن چھوڑ کر ایک چار مصرے پیش کرتا ہوں وہ ایک منخبض سے صرف چار مصرے نکال لیے ہیں دیکھیں میں آپ کا وقت بچا رہا ہوں اور امریکہ میں وقت کی بہت قیمت ہے تو چار مصرے سنیے گا کہ ماغی فضا نے دعا فخری میرٹی ماغی میں امانت کے ساتھ شاعر کا نام بتا کے جو بھی ریفرنس کے ساتھ پیش کرتا ہوں ماغی فضا نے دعا خل سے آئی روٹی ماغی فضا نے دعا خل سے آئی روٹی پنجتن کے لیے ہوروں نے پکائی روٹی ماغی فضا نے دعا خل سے آئی روٹی ماغی فضا نے دعا خل سے آئی روٹی پنجتن کے لیے ہوروں نے پکائی روٹی لینا دینا ہے پڑوسی کی طرح خالق سے لینا دینا ہے پڑوسی کی طرح خالق سے کبھی ہم نے تو کبھی اس نے مگائی روٹی لینا دینا ہے پڑوسی کی طرح خالق سے لینا دینا ہے پڑوسی کی طرح خالق سے کبھی ہم نے تو کبھی اس نے مگائی روٹی بہت اچھا جشن ہو رہا ہے آپ لوگ بڑی محبت سے سننا ہے ایک ڈاکٹر پروفیسر بانو تاہرہ سعید حیدر آباد سے تعلق ہے ان کا جو کہ ہر جگہ کے لوگ ہیں تو کراچی کور ہوا لکھنو سے میں ہوں ہی تو حیدر آباد بھی کور ہو جائے اس لیے کہ میرا پہلا میزبان جو گھرانا ہے وہ یہاں حیدر آباد کا ہے شفیق بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں ڈاکٹر بانو تاہرہ سعید کہتی ہیں دیکھیں ایک خاتون کا جذبہ ایک ماں کا جذبہ مائیں بہنیں ہماری ہیں اور وہ جب بی بی کا جشن کرتی ہیں مالکن کا تو کیا انداز ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے پھول برساؤں سونے چاندی کے پھول برساؤں اترے گل راستوں میں چھڑکاؤں سونے چاندی کے پھول برساؤں اترے گل راستوں میں چھڑکاؤں بز میں خواتین کی محفل ہے اور اس کے حوالے سے وہ کہتی ہیں سونے چاندی کے پھول برساؤں اترے گل راستوں میں چھڑکاؤں بز میں سیدہ کی آمد ہے میں خوشی سے کہیں نہ مر جاؤں بز میں سیدہ کی آمد ہے بز میں سیدہ کی آمد ہے میں خوشی سے کہیں نہ مر جاؤں میں خوشی سے کہیں نہ مر جاؤں تو اب ہم اپنی نئی نسل کو یہ تہذیب کی دولت جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں اور ہمارے بعد والی جنریشن اپنے حساب سے شاعری کر رہی ہے دونوں باتیں ہیں اردو کو بچائیے بھی کہ ٹھیک ہے ہماری تہذیب ہے لیکن جو بچے اگر انگریزی کی طرف جا رہے ہیں اگر وہ انگریزی میں بھی چلے جائیں گے تو یہ جو گورے ہیں نا یہ آپ کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہماری اگلی جنریشن ہم سے زیادہ ذہین ہے تو اس کو صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ دین کے دائرے میں رہے پھر اس کے بعد آپ آپ صرف آفزرویشن کرتے رہیے اور ان کو چھوڑ دیا اور پھر دیکھئے شہزادی کی عطا ہوگی یہ کیسے کیسے شاعری کریں گے اور کیسے کیسے آپ کی تہذیب کو زندہ رکھیں گے انہی میں کا ایک نام ہے جس نے انگریزی میں کچھ کپلٹ لکھے ہیں کچھ اپنے مصرے لکھے ہیں ریٹن اینڈ نیٹڈ بھائی اکبر شارع بھائی کا بیٹا بخار ہے طبیعت ناساز ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے گا کہ پھول کی خوشبو لینے والے گلاب کی بکھری پنکڑیوں پہ نہیں جاتے خوشبو سے کام لیتے ہیں تو طبیعت ناساز ہونے سے کیا ہوتا ہے وہ اچھا ہے پڑھیں گے اور جیسے بھی پڑھیں گے آپ کا حصلہ افضائی کرنی ہے اس لیے کہ نئے دیوانوں کو دیکھو تو خوشی ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں اس لیے آپ ان کو داد دیں اور ایسے ہی ہر بچہ جب آتا ہے تو اس کو اسے ہی کیفیت ہوتی ہے یہی بچہ ہمارا مستقبل ہے ہمارا فیوچر ہے آپ ان کو سنیں محبت سمیں بیٹھ کے چاہے پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چشن مبارک میں نے کچھ لیا چا بیوی فاتمہ کی بارے میں ان کی ولادت کے لیے ہم آپ سب انجوائے کریں گے اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت او فاتمہ lady of heaven you make our future bright if it wasn't for your kind words islam would be out of sight oh mazumah you made the women's dress code right you had answered the prophet's questions you brought islam back from the night oh alimah you had a very intelligent mind you never asked much of your husband you were a role model for all humankind oh ciddiqah there was a commotion from north to south to be the tailor to be the tailor of hasnan as the words came out of your mouth oh tahira you brought awe to the angels by the kissa you gave an amazing moment in the quran Allah did save oh umul aimah you are always true and because of your legacy of the imams islam is thanking you shukriya sunnah salawat salawat salawat